میں تمام جو حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں خواتین و حضرات جو ہمارے مدعی ہیں مختلف جو ہینیس کیسز کے جن کی جو کیسز کی فیصلہ بات پولیس نے دن رات ایفٹ کر کے جن کو ٹریس کیا اور ان کی ریکاوریز کی ہمیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پہ جو روٹین میں تو پولیس کام کرتی کرتی ہے چیزیں بھی مل جاتی ہیں لیکن آج آ کے جو سرمیدی میں ریسیب کرنے آئے تو یہ ایک نالجمنٹ ہے ان پہ تو داد رسی ہو رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک نالجمنٹ ہے فیصلہ بات پولیس کی کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور اپنا جو مال مصروقہ ہے وہ رسیب کرنے آئے تو ایک تو آپ کو آپ کا مال مصروقہ تو مر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں پہ آنا یہ بھی زائد کرتا ہے کہ فیصلہ بات پولیس پہ آپ کا اعتماد ہے اور ان کی جو ایفٹ ہے جو انہوں نے میند کی ہے اس کو آپ ریکنائز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام جو میڈیا کے دوست ہیں جو کیمرمین ہیں جو انکرز ہیں جو رپورٹرز ہیں وہ جہاں پہ تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی شروع گزاروں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آج جائن کیا جیسا آپ کو پتا ہے کہ پولیسنگ شبانہ روز میند کا کام ہے چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے مختلف ڈیوٹیز ہم سر انجام دیتے ہیں جس میں پریونشن آف کرائم ہے کرائم کی روک تھام اور ان کا انصداد اور ان کو ٹریس کرنا اس کے ساتھ ساتھ سکیوٹیز کی ڈیوٹی ہیں باقی رمضان مبارک ہمارا چاہ رہا ہے مساجد کی ڈیوٹیز ہیں آٹا پوائنٹس کی ڈیوٹیز ہیں مردم شماری کی ڈیوٹی ہے تو اتنے ہمارے ریسورسز نہیں جتنے ہمارے کام ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرا جو سینہ ہے فخر سے کھولا ہوا ہے میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میری جو فیساباد کی ٹیم ہے میری جو فیساباد کی پولیس ہے انہوں نے کبھی بھی نہ ہمیں کمانڈ کو معیوز کیا نہ عوام کو معیوز کیا کمی بیشی ہر ریپارٹمنٹ میں ہوتی ہے یہاں بھی بھی ہوں گی لیکن اوورال ان کی پروپارمنس جو ہے وہ بارک ایکسیلنس ہے ایکسیلنٹ ہے انہوں تمام نے جو بھی انیس ہمارے کیسے سے تمام ٹریس کیے جو ہماری سیکیوٹی ڈیوٹیز ہیں جو رانڈ آڈر کی ڈیوٹیز ہیں جو باقی سیلنیس ہماری ڈیوٹیز ہیں ان میں بھی انہوں نے کسی قسم کی وہ کمی اور کتائی نہیں کی اور الحمدللہ میں بڑے دعوے کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر عظمائش میں پورا ہوتا رہے ہیں تو ان کا جو اس تمام رول ہے آپ لوگوں کی جان و مال کی افاظت کرنا تمام جو ہے آپ کے ڈسٹرک کو ہم نومان کا گیوارہ بنانا اس میں انہوں نے جتنی بھی کعوش کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے یہ تمام بہت زیادہ شہباز کے مستحق ہیں آج کی جو محفل ہے اگر اس کی طرف آئیں تو یہ ایک تاریخی محفل ہے کہ پچھلے دو مہینوں کے اندر جو اس ٹیم نے محنت کی کام کیا ہی اس کے ریزرٹ کے رجیے میں لائی گئی ہے جیسے گلدستہ ہوتا ہے تو یہ ہماری جو فیصہ بات کی جیم ہے ہمارے تمام ایس پیز ہمارے ایس ایس پیز ہمارے سی پیو ساہب ہمارے سی ٹیو یہ کام نے چن کے گلدستہ بنا ہے ایک بھی افصل ایسا نہیں ہے جو بلکل اپنے کام کی طرف سے کوئی کتائی کرتا ہو تمام ماشاء اللہ پوری محنت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ صبح شام اپنے کام میں کسی قسم کی کمی کتائی نہیں کرتے جس کا ریزرٹ یہ ہے کہ ہمارے یہ بہت زیادہ ہینیس کیسز پچھلے دو مئنوں میں ٹریس ہوئے ہیں اور ان کیسوں کے ٹریس کرنے کے نتیجے میں جو جتنی ریکوری ہوئی ہے آج ہم نے آپ کو یہاں پر زہمت دی ہے دو مئنوں میں کل ہماری جو ریڈز کیے گئے ہیں وہ دو ہزار پانچ سو سے زیادہ ریڈز کیے مختلف ٹرگٹ ایفنڈرز کے اوپرز کرمینلز کے اوپرز اور ان ریڈز کو کرنے میں ہماری ون سکسٹی ایک سو ساٹھ سے زیادہ کی جو ہماری ٹیمیں تھی انہوں نے حصہ لیا اور جہاں دوسری جوٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیموں نے ان چیزوں کی ریکوری آپ کے جو مال سنیچ ہوا اس کی ریکوری کے لیے آپ کے کیس ٹریس کرنے کے لیے نہ صرف فیصلہ باد میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد پشمیر تراجی پشاوہ ننگو اور اس طرح کے دور دراز علاقوں میں بھی جہاں کے ریڈ کیے ملزموں کو بھی پکڑ کے لے کیا ہے اور آپ کے لوگوں کی جو سٹولن اور سنیچ پروپٹیز تھی چینی کی مال مسرکہ تھا وہ تمام بھی برامت کر کے لائے اس عرصے میں جو ہم نے ٹوٹل گینگز پکڑے ہیں وہ فورٹی فور ہیں جن کے ملزمان کی تعداد ایک سو چھتیس بن دی ہے اور ایک سو چھتیس ان ملزموں سے چھوٹے بڑے ہمارے مختلف جو گیسز ہیں چار سو بس اٹھ کیس ریس کیے گئے ہیں کل ریکووری جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں رکم کی مد میں گاریوں کی مد میں مٹسیکلوں کی مد میں تو یہ انیس کروڑ چوراسی لاکھ انچاس ازار روپے کی ریکووری کی گئی ہے تقریبا ساڑھے انیس کروڑ روپے پولیس نے دو مینوں میں یہ ریکوور کیا ہے جس میں گاریوں اور مٹسیکلوں کے علاوات تقریبا ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ کیش کی اماؤنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم ان کو ان کے جو اونرز ہیں ان کے حوالے کریں گے اگر اس کی ہم بائی فرکیشن میں جائیں کہ کیا کہ چیزیں ہم نے ریکووری کی ہیں جو آج ہم انڈور کر رہے ہیں تو اس میں انتالیس کاریں ہیں ایک ٹرک ہے ایک مینی ٹرک ہے ایک ویگن ہے ایک کری ڈبا ہے اور ایک سو نانانوے موٹر سائیکل ہے ایک سو انیس موبائل فونز ہیں اور ستائیس جو مویشی سنیچ ہوئے تھے ان کی ریکووری ہے اور جو کیش ریکوورڈ ہے وہ اس کے علاوہ ہے سات کروڑ تریسٹھ لاکھ روپے تو باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے باقی کرائم ہو رہے ہیں جو باقی پنڈنسی ہے یہ نہیں کہ وہ رہ گئے ہیں ان پہ بھی اسی طرح سے کام ہو رہے ہیں اور with the passage of time وہ بھی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ برے وصوب کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی ورداتیں نہیں بھی چوئے سوئے وہ ساری بھی ہم تمام کی تمام ٹریس کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچیس سو سے زیادہ کے ہمارے جو ریٹس کیے گئے تو ان میں جتنے ہمارے اے کے ٹیگری کے اشتیاری ہیں بی کے ٹیگری کے اشتیاری ہیں تمام کے تمام کے اوپر ہم نے ٹیمیں بنا کے ڈور ناکنگ کرائی اور اس کے نتیجے میں ٹوٹل اٹھ سو چھہ سٹھ ہم نے جو اشتیاری ہیں وہ اریسٹ کی ہیں ان دو مہینوں میں تو جتنا بھی میں کہوں اس ٹیم کو شابج دینے کے لیے کم ہے کیونکہ یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں یہ اس ٹیم کا کام ہے فیست آباد سی پیو علی ناصر ویجوی کی صرف رہی میں جو ہمارا گلدستہ ہے کام کر رہا ہے اور دن رات محنت کر رہا ہے آپ کے دو لوگ یہاں پہ ہیں سافی ازراد دعا ہے اور یہ کہنے کی بات نہیں جنورلی جنرات کام کر رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے سی پیو صاحب نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں پوری پولیس کو جب ہم نئے نئے آئے تھے ٹیک آور کیا تھا کہ ٹیک آور گورنمنٹ میں تو یہ پولیسی تھی کہ تمام کے تمام فیلڈ افسران چینج ہو گئے اس میں ایسے چوز بھی ایس ٹی پیوز ڈی ایس پیز ایس پیز سی پیو آر پیو تمام اور ہر پورے پنجاب میں تھی پس چینجن تو وہ ہو گی ہماری جو فروری کے میڈ میں ہوئی تھی جب سی پیوز اور سارے ایس پیز سبان کی ریشف نے گوئی تھی اس میں ایز او پاریسی ویٹی اپروول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ہم نے اس کی چینجن دالی اس کے بعد ہمارا ایک اپنا انٹرنل اکاؤنٹی بیلٹی کا میکنزم ہے اور ہم ایک رازدہ بورڈ اکاؤنٹی بیلٹی کرتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی شکایت آ جائے جس کی سویرٹی ایسی ہو کہ وہ ایسے چونے ہائی انڈرنیس کی ہے یا کرپشن کی ہے یا کوئی اور اپنے عوضے کا ناجائز قیدہ اٹھا ہے تو اس کو جس کو بھی اٹھایا گیا ہے سزا کے طور پر اٹھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو چارشیٹ کر کے انکوری کر کے تو ان کو سزائیں بھی دیا گی ہیں تو کوئی ایسی پولیٹیکل انٹرفیرنس سے چینجن نہیں ہو رہی یہ اپنی انٹرنل اکاؤنٹی بیلٹی میکنزم سے ہو رہی ہیں اور کسی نہ کسی ان کی مسکنٹک کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور یہ ہو بھی رہی ہیں اور دی بھی رہیں گی یہ بھی نہیں کہ کوئی اس میں بہن لگ جائے گا جو اکاؤنٹی بیلٹی میکنزم ہے وہ کنٹینیو رہے گا سر آتف لہوران سے ایک میرا سوفٹ سا قویسٹن ہے دلہ شبہ یہ بہت بڑی کاروائی ہے آج کی تقریب کے مطابق یہ پروڑ اور روپیہ برامد ہو رہے ہیں سر اس میں اکاؤنٹی بیلٹی کا جو پروسس ہے وہ کس قدر شفاف ہے کہ ریکوبری کب ہونا بھی شفاف ہو اور اس کے بعد اس کی تفصیل ہے جو مالکان تک وہاں تک اور امید تو یہ کی جاتی ہے اگر سے جو دور سا براہان ہیں ان میں لیکن اس پہ کوئی خاص نظر بھی ہے کوئی اکاؤنٹی بیلٹی کا بھی کوئی پروسس چلتا ہے جو ریکوبری بہت زیادہ ہے سر جو ریکوبری جن کیسوں کی ہم دے رہے ہیں جتنی سنایچہ اتنی ریکوبری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اگر کسی کا تین تیس لاکھ ہے تو تین تیس لاکھ ہی مر رہا ہے اس کو بتیس لاکھ نانوے ہزار نہیں مر رہا اور تین تیس لاکھ ایک ہزار نہیں مر رہا تو اس سے زیادہ اور شفاف کیا ہوگی واقعی جو آپ نے بات کی گاہیوں کی وہ بھی انجن چیسز نبر موجود ہوتے ہیں وہ مدعی خود بھی چیک کر سکتا ہے تو باقی جو کیسز نہیں ٹریس ہوئے ہم کلیم بھی نہیں کر رہے کہ ٹریس ہوئے ہیں وہ جب ٹریس ہوگے تب ہم کلیم بھی کر لیں گے ہنڈر پرشنٹ تو ہم نے کہا بھی نہیں کہ ٹریس ہوتا ہے ہنڈر پرشنٹ کبھی بھی ٹریس ہوئے ہیں تو اس لیے ہمارا جو میکنزم جہاں پہ بھی شکایت آتی ہے کمپلینٹ ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے پیشلے پیشن کے جواب میں بتایا کہ ایسیسٹو سے نیچے کی لائیبیلٹی پہ تو ہم جاتے ہیں ایسیسٹو ہے ایڈ آف پلیس ٹیشن یہ رسپونسپل فار آل دا میس جیس جو بھی کسانے میں کسی کے ساتھ میس کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور انہی کو ہی ہم سزا دیتے ہیں جس کی وجہ سے لاس پرشن یہ تھا کہ شاید بھی چینجنز ہوئی ہیں وہ چینجنز صرف اور صرف دسپلن کے اوپر اور انٹرنل اکاؤنٹی بیلٹی اس کی اوپر کی گئی ہیں تعدیبی کروائی کے طور پر کی گئی ہیں نہ بھی کسی طور پر کی ہیں اور آئندہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آئندہ بھی جو پولیس والا اچھا کام کرے گا اس کو ہم انعام بھی دیں گے جو گرا کام کرے گا اس کو ہم سزا بھی دیں گے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ٹیم نے یہ سارا کام کیا ہے ان تمام کو سی سی ٹی وی سی سی ٹو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیش ایوارڈز بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کی ایک پولیسی چاہ رہی ہے ہر مینے کا ہمارا بیسٹ ایسے چو بیسٹ ایسی پیو وہ ہم نومینیٹ کرتے ہیں ہر زلے سے اس کو انعام ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج ہی ہم بھیج رہے ہیں آئی جی پنجاب کو سی سی ون اور کیش ایوارڈز کے لیے اس کے لیے ہمارے ریجن جو فیست آباد ہے فیست آباد میں جو ہمارے باقی تینوں ڈسٹرک بھی ہیں اس کے لیے کیش ایوارڈ آئی جی صاحب نے لوٹ کیا ہے اور ہماری تمام نفی جنہوں نے اچھا کام کیا ہے تمام کو پچاس لاکھ روپے کے لگ بار انعام انجیو پورس ابھی ملے گا اس کی نامینیشنز ہماری جا رہی ہیں تو جہاں ہم سزا دے رہے ہیں وہ ہم جزا بھی دے رہے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ریوارڈ بھی ملتا ہے ریکنیشن بھی ہوتی ہے اور جن کے جہاں پہ شکایت ہوتی ہے ان کو سزا بھی ملتی ہے تو اس کے زیادہ ٹرینٹ ٹرانسپرنسی جو ہے آپ کو کسی اور ٹپارٹنٹ میں نظر نہیں آئے گی